ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی تفجہ میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں وزرعہ آسم عمران خان نے پاکستان کی طرف سے افغانستان کیلئے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پانچ ارب روپے کی امداد کی منظوری دی ہے امدادی ایشیہ میں پانچ ہزار میٹرک ٹن گندم، عدویات، طبیعالات اور سردیوں سے بچاؤ کا سامان شامل ہے اس بات کی منظوری وزرعہ آسم میں اسلام آباد میں افغانستان کیلئے قائم بینال وزارتی رابطہ سل کے دورے اور ایپکس کمیٹی کے اجراس کے دوران دی اجراس میں افغانستان سے پاکستان آنے والی اہم درامدات پر سیلز ٹیکس میں کمی کی بھی منظوری دی گئی اجراس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان داخل ہونے والے تمام افغان باشندوں کے لیے مفت کرونا ویکسنیشن جاری رہے گی اجلاس میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھارت کی طرف سے افغانستان کے لیے پچاس ہزار میٹرک ٹرن امدادی گندم کی رہداری اور علاج مولوجی کے لیے بھارت میں فسے افغانیوں کی پاکستان کے راستے وطن واپسی پر مدد کی اجازت دی گئی اور افغانیوں کی سہولت کے لیے پاکستانی ویزے کا حصول آسان بنانے اور زیادہ سے زیادہ تین ہفتے کے اندر اجرا یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا وزیراعظم نے بورڈر مینجمنٹ پر اپنان کا اظہار کرتے ہوئے پشاور جلال آباد برس سروس بحال کرنے اور سرحدوں کی ثواب دیدی بندش کی ممانعت کرتے ہوئے بورڈرز پر تائنات اہلکاروں کے استدادے کار بڑھانے کی ہدایت کی وزیراعظم نے کہا کہ افغان بہادر ترین قوم ہیں جنہوں نے مشکل حالات کا سامنا کیا کئی سال کے تنازعات کے بعد بین الاقوامی برادر پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ افغان عوام کی مدد کرے تاکہ وہ امن و استحکام کے محول میں رہ سکیں ایپیکس کمیٹی نے افغانستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دنیا افغانستان میں بڑھتے ہوئے انسانی بہران کا نوٹس لے اور ہنگامی بنیاد پر ہر ممکن مدد کے لیے اقدامات اٹھائے وزیراعظم نے قومی سلامتی کے مشیر کو افغانستان کا دورہ کر کے وفود کی سطح پر افغان حکام سے امداد کے حوالے سے مذاکرات کرنے کی ہدایت کی